شروع میں کہا گیا کہ عمران خان کو لاہور کی کوٹ لکپچ جیل میں رکھا جائے گا وہاں لے کر گئے لیکن وہاں سے اسلامباد لے کر چلے گئے اڈیالا جیل میں تیاریاں مکمل ہوئیں تو عمران خان کو اڈیالا جیل بھی نہیں رکھا گیا اب بہت سی اہم تفصیلات ہیں جو اس وقت منظریام پر آ چکی ہیں عمران خان کو کہاں لے جایا گیا ہے کہاں منتقل کر دیا گیا ہے اس وقت عمران خان صاحب کہاں پر ہیں اور جیل میں عمران خان صاحب کی جو پہلی رات ہے کیا سلوک برتا جائے گا عمران خان صاحب کے لیے کیا فیصلہ ہو چکا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہیں عمران خان صاحب کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا دروازہ توڑ کر گھسیت کر لے جانے کا معاملہ کیا ہے اینی شاہد کے پیغام نے تہلکہ مچا دیا ہوا ہے لوگ پریشان ہیں ظاہری بات ہے کنسنز اور زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ عمران خان کو کس تزہیق آمیز انداز میں ان کی رہائش گاہ سے جب وہ خود کو سرنڈر کر رہے تھے جب وہ خود والنٹیرلی گرفتاری دے رہے تھے کس طرح سے گرفتار کیا گیا اس حوالے سے بہت عام ترین تفصیلات ہیں سب سے پہلے میری یہ درخواست ہوگی آپ سے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں جتنا زیادہ لائک کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت چینلز کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس سے جو اثر ہے وہ کم ہو جاتا ہے جتنا زیادہ لائک کریں گے تو یہ جو ریپورٹ کر رہی ہے پی ڈی ایم کا ٹولا تو اس کا اثر کم ہوتا ہے اس سے اور وہ زائل ہو جاتا ہے اثر تو آپ نے کومنٹ کرنا ہے آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان صاحب کو ارسٹ ہوئے اب بہت گھنٹے گزر چکے ہیں بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ منظر عام پر آتی جا رہی ہیں بہت سے شہروں کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ میں اس تعداد میں تو نہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جو حالات بنے نو مائی کے بعد اور میں تو بار بار یہ بات پھر سے کہہ دوں کہ جو لوگ احتجاج کے لیے نکل بھی رہے ہیں ان سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہوگی کہ بھئی نو مائی کے واقعات سے سبق سیکھنا ہے اور خدارہ 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 عمران خان صاحب کی بات کا مان رکھتے ہوئے ان کی لاج رکھتے ہوئے انہوں نے اینڈ پہ بھی آخری پیغام میں بھی جو بات کہی پر امن رہنا ہے قانون ہاتھ میں نہیں لینا پر امن احتجاج آپ کا آکھ ہے وہ کوئی مائی کا لال آپ سے نہیں لے سکتا وہ آئی ہے پاکستان نے آپ کو دیا ہوا ہے لیکن قانون ہاتھ میں لینا بھی کسی کو نہیں زیب دیتا اب یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں جلدی جلدی بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں چیرمن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کور کمیٹی کے ہنگامی جلاز کا اعلامیاں جاری ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف کی ایک متاسبانہ اور ناقص عدالتی فیصلے کے نتیجے میں گرفتاری پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ہنگامی جلاز وائس چیرمن شاہ محمود قریشی نے جلاز کی صدارت کی تو شکہ ناکیس میں اڈیشنل ڈسٹریک انسیشن جج کے فیصلے اور عمران خان کی گرفتاری پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا چیرمن تحریک انصاف کی رہائی کے لیے قانونی چارہ جوئی سمیت آئندہ کی حکمت اعملی پر تفصیلی مشاورت ہوئی کور کمیٹی کے ہنگامی جلاز کا اعلامیاں جاری کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر پرامن احتجاج کی کال دے دی ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی عدالت عزمہ سے تحریک انصاف کی نظر ثانی درخواست کی بلا تاخیر سمات کی بھی اپیل چیرمن پاکستان تحریک انصاف کی ہدایات کی روشنی میں تنظیمی اور سیاسی حکمت عملی پر عمل درامت کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے ٹھوز شواہد کے باوجود ایک متاسف جج کے نہایت ناقص فیصلے کو پوری قوم نے مسترد کر دیا ہے پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت ایک جالی ٹرائل کے ذریعے فیصلہ سنایا گیا اور چیرمن تحریک انصاف کو گرفتار کیا گیا چیرمن تحریک انصاف کی تیشدہ منصوبے کے تحت گرفتاری پر پوری قوم میں شدید رد عمل کیسی کیفیت ہے موزد سپریم کورٹ چیرمن عمران خان کے خلاف فیصلے کی اپیل پر بلا تاخیر سمات کرے یہ مطالبہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی اپیل کو چھٹیوں اور دیگر معمولات کا لحاظ کیے بغیر ترجیحی بنیادوں پر سمات اور فیصلے کے لئے مقرر کیا جائے دستور پور امن احتجاج کا حق دیتا ہے تحریک انصاف کے کارکن اس میں انصافی کے خلاف ملگ گیر احتجاج کریں گے تحریک انصاف اپنے چیرمن کی تلقین اور ادایات کی روشنی میں مکمل طور پر پور امن اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں گی تحریک انصاف کے کارکنان عوام کے ساتھ مل کر مکمل لزم و ضبط اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں گے اپنے قائد کو ظلم کے شکنجے اور ظالم کی قید سے رہائی دلوانے کے لیے بھرپور قانونی لڑائی لڑیں گے قوم کے معتبر اور محبوب ترین قائد کو رہا کروائیں گے جو پہلے کی طرح پورے عظم و استقلال سے حقیقی آزادی کی تحریک کی قیادت کریں گے پوری قوم ملک میں جاری ظلم اور فستائیت کے خلاف عمران خان کی ہم آواز آئین اور جمہور دشمند سازشیوں کے خلاف کھڑی ہے تحریک انصاف کے ذمہ داران چیمن کی ہدایات کی روشنی میں سفاق امپورٹنٹ سرکار کے ہاتھوں گرفتار ہوئے بغیر سیاسی اور تنظیمی حکمت عملی آگے بڑھائیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خان صاحب نے کہا ہے گرفتار نہیں ہونا پھڑے نہیں جانا اور اس سب کے اندر پورا منہ احتجاج پورا منہ احتجاج کریں گے کوئی آپ کو آریسٹ نہیں کر سکے گا کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گا اور یہ بسکلی امران خان صاحب کی ہدایت ہے اور اسی ہدایت کی روشنی میں کور کمیٹی نے یہ الٹیمیٹ فیصلہ کیا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ سمودھ جا رہی ہیں کوئی اگر یہ سمجھے کہ امران خان صاحب کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی کے کنٹرول کے سوالات جو ہیں وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوتے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور کلپ آپ کے سامنے چلواؤں گا امران خان صاحب کو کہاں لے جایا گیا کیا معاملات چلے خان صاحب کے ساتھ اس وقت کیا سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز رکھیں گے لیکن اینی شاہد کی زبانی امران خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری کا احوال سنیں کہ کس طرح سے یہ امران خان صاحب کی گرفتاری کی گئی اور کس طرح سے اس پلان کو ایکزیکیوٹ کیا گیا ایکزیکیوشن کس طرح سے ہوئی آپ ذرا یہ سنیں اچھا پچھلے گیٹ سے پولس والوں نے انٹری کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے فور سنٹری کی ہے توڑ پھوڑ کے پیچھے جو جتنے بھی گارڈ سے ان کو مار کے دروازہ توڑ کے وہ اندر گھسی ہے ساری کی ساری نفری اس کے بعد وہ جیسی ہم نے پھر فورا جا کے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب پولس آپ کو آریسٹ کرنے آئی ہے نا تو خان صاحب کہتے کہ بس میں پانچ منٹ میں نا موہا دھوکے تو میں تیار ہو کے باہر آ رہا ہوں تو خان صاحب اندر گئے ہیں خان صاحب اندر جا کے انہوں نے اپنا ٹریک سوٹ پہنے شوز پہنے اتنی دیر میں انہوں نے خان صاحب کے گھر کا مین ڈورڈ ہے وہ توڑ کے فور سنٹری کر دی اندر اور اندر بچا رہا ہے جتنے ابھی سٹاف تھا ہم پانچ شے لوگ تھے ان کو انہوں نے صحیح مارا ہے آہ اور آہ ڈنڈے مارے ہیں اور وہ کپڑے پھار دیوں لوگوں کے نا تو یہ ابھی وہ یہ کر رہی دیتے تو خان صاحب باہر آ گئے نا ٹریک سوٹ میں اپنے تو کہتے کہ میں میں نے کہا میں آ رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں میں خود گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں تو انہوں نے خان صاحب کو پکڑ کے گسیٹ کے مطلب کہ بلکل کہہ لو کہ نہ ان کا سٹاف گھبر آیا تھا نہ خان صاحب خود گھبر آئے ہوئے تھے وہ بلکل کانفیڈنڈ ہے انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں باہر تم لوگ کیوں مطلب کہ کر رہے ہو چلو میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ مگر وہ خان صاحب خود چل رہے ہیں ان کو مطلب کہ دھکے گسیٹ کے تو باہر آگے چل باہر ساڑے نال چلو نے کہا دے موہ تے کپڑا پا ہے دے موہ تے کپڑا پا ہے پلس والوں نے موہ پے کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کے ان کو نہ گسیٹ دکے دے دے کے ان کو لے کر گئے ہیں اور اس سارے سینریو میں نہ سٹاف گھبر آیا تھا نہ اندر خان صاحب تو بلکل جو ہے نا وہ آ 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 رہا ٹاک کر لیں یا روک جائیں یا تھوڑی دی آن صاحب نے کہا یار میں بلکل میں دینے کے لیے تیار ہوں مگر ان سے کوئی کہ بس لوگوں کو نہ مارے میں دو منٹ میں بس اپنے کپڑے بدل گیا مگر اتنی دیر میں وہ آئے ہیں فور سینٹری کی ہے گھر کے بیڈروم کے اندر گفنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ ایرسٹ کر کے لے گئے ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ گفتگو سنی اور یہ پاکستان تحریک انصاف آفیشل نے شیئر کیا عمران خان صاحب کے سٹاف میمبر کی طرف سے ہے اینی شاہد کی طرف سے ہے اور یہ بڑی الارمنگ ہے یہ بہت خطرناک ہے اور اس سے جتنا زیادہ الارمنگ کہا جائے میں سمجھتا ہوں یہ اتنا زیادہ کم اتنا کم ہوگا بھئی آپ ہائلائٹ نہیں کر سکتے اور اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب اگر کوپریٹ بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اچھا سلوک جو ہے وہ رواہ نہیں رکھا گیا تو اس سے یہ چیز بھی سمجھ آ سکتے ہیں کہ جیل میں بھی خان صاحب کے لئے کوئی اچھے معاملات نہیں ہوں گیا اب جیو کی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل منتقلی کے انتظامات مکمل کر لئے گئے پہلے خان صاحب کو کوٹ لکھ پر جیل والے راستے لے کے گئے وکلا جو ہے لاور میں انہوں نے کوٹ لکھ پر جیل کی طرف مارچ کیا وہ وہاں پر نکلے اچھا پھر جی ائرپورٹ کے اوپر انہوں نے سیکیورٹی ائرپورٹ جانے والے راستوں پر بڑھا دی اسے سمجھے کہ شاید پرائیوٹ جیٹ پر خان صاحب کو اسلامباد لے کے جا رہے ہیں پھر بائی روڈ عمران خان صاحب کو یہ لے کے آئے جی اسلامباد اسلامباد انٹر ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی بیف اپ کر دی گئے میڈیکل چیک اپ کر کیا جائے گا اور اس سب کے لیے عمران خان صاحب کی تمام تر تیاری ہے مکمل خان صاحب کا کافلہ جو ہے وہ کچھ دیر پہلے اسلامباد بھی پہنچا تو اس کی ویڈیو بھی آئی اس کی فوٹیج بھی آئی لیکن اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر کے بعد یعنی یہ ڈیسیئن ہونے کے بعد اچانک جو ڈیسیئن ہے وہ چینج ہوتا ہے اچانک جو فیصلہ ہے وہ تبدیل ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کو اٹک جیل منتقل کر دیا جاتا ہے اڈیالہ جیل سے پولیس کی نفری کو ہٹا لیا گیا ہے عمران خان صاحب کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے اٹک جیل کے بعد اس وقت میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ پولیس کی بھاری نفری تائینات کر دی گئی ہے اور عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں ہائے سیکیورٹی بیرک میں رکھا جائے گا عمران خان صاحب کو جو سرویسز پروائیڈڈ ہوں گی ان کے مطابق ایک میٹریس اور روزانہ صرف ایک اخبار صاف پانی کی سہولت ہوگی جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے سے چوبیس گھنٹے کی مانٹرنگ کی جائے گی کیونکہ یہ ایک ہائے سیکیورٹی بیرک ہوگی جس میں فارور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو رکھا جائے گا گھر کے کھانے اور مشقتی کے لیے عدالت کو درخواست دینا ہوگی یعنی عمران خان صاحب کو انیشلی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک کلاس نہیں دینی بی کلاس نہیں دینی اور جیل منتقل ہونے پر عمران خان صاحب کی پہلے ذابطے کے مطابق تلاشی اور پھر میڈیکل چیک اپ کا فیصلہ ہوا ہوا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ پہلے ان کی تلاشی لی جائے گی پھر ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا چیئمن پی ٹی آئی کو جیل میں تیار کھانا فراہم کیا جائے گا عمران خان صاحب کو گھر سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی اور عمران خان صاحب کو ایک کلاس جو ہے وہ فوری طور پر نہیں دی جاری اور کہا جائے گا کہ آپ عدالت سے جائیں عدالت کے اندر آپ کا کیس چلے گا آپ کو ایک کلاس ملتی ہے تو ایک کلاس لے لیں ہم اس کے علاوہ آپ کو ایک کلاس جو ہے عدالت کے اندر وہ نہیں دیں گے اب یہ جو چیز ہے ناظرین کرام یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ احتجاج جو ہے احتجاج لوگ کر رہے ہیں لوگ عمران خان صاحب کی آواز پہ لبیک بھی کہہ رہے ہیں لوگ عمران خان صاحب کے لیے نکل بھی رہے ہیں اور مکمل طور پہ عمران خان کے لیے لوگ جو ہیں وہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں اتنی بڑی تعداد میں نہیں چلے میں اب یہ ایگزیجریشنز پہ نہیں جاؤں گا میں کوئی ہائپو تھرٹیکل بات نہیں کروں گا کہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بتانا ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک اچھی تعداد میں نکل رہے ہیں آپ ذرا یہ دیکھیں یہ ناظرین اکرام فیصلہ باد کے یہ فیصلہ باد کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی پنجاب پہلے کے پی نکلا لیکن اب پنجاب جو ہے وہ بھی تھوڑا بہت تہلا ہے پنجاب کے اندر بھی تھوڑی بہت جسے آپ کہتے ہیں نا کہ حرکت میں جس طرح برکت ہوتی ہے تو وہ ایک حرکت نظر آئی ہے تھوڑی سی پنجاب میں پر امن لیکن بار بار یہ یاد رکھیے گا پر امن احتجاج پر امن احتجاج پر امن احتجاج قانون ہاتھ میں نہیں لینا قانون ہاتھ میں نہیں لینا قانون ہاتھ میں نہیں لینا یہ چیز ذہن نشین رکھنی ہے اس کے ساتھ جساتھ گلگت بلتستان یعنی پاکستان کے ہر کونے میں خیبر پختونقہ میں تو پوری شروع ہو گئے تھے نا احتجاج آپ نے دیکھا کہ ادھر مختلف مقامات ایون باب خیبر اور دیگر مقامات پر ایک اور کلپ آپ ملاحظہ فرمائیں جی بی والے جی بی والے خان تیرے چانے والے جی بی والے جی بی والے گلگت بلتستان سے لے کر پنجاب کے مختلف شہروں سے لے کر خیبر پختونخواہ کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ کے اندر اتنے ڈر خوف دہشت کے ماحول کے اندر بھی نکل رہے ہیں جس کا ایک بڑا یہ کلیر انڈیکیشن ہے دیرس نو لیڈرشپ رائٹ ناؤ اس وقت کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے لیڈرشپ تو سامنے نہیں آ سکتی لیکن لوگ نکل سکتے ہیں لوگوں کے لئے مسائل نہیں ہیں اور کور کمیٹی نے بھی اب یہ فیصلہ چونکے کر لیا ہوا ہے کور کمیٹی نے اپنا یہ ڈیسیئن لے لیا ہوا ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اس پورے کے پورے معاملے کے اندر کور کمیٹی جو ہے وہ ملک کے اندر احتجاج کی کال already دے چکی ہے this is also something very important and very big let's see how things unfold معاملہ کام پر جا کر رکھتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان